تو چلیے جی اسی کے ساتھ صبح صبح کا میرا پہلا کام پورا ہوتا ہے باقی ایک بار آپ بلوگ کی شروعات بھی کری لیتے ہیں ہائے ہائے نمسکر تو سواگت ہے آپ سبھی لوگاں پھر سے ایک اور نئے بلوگ میں بھائی دوئے آج کے بلوگ کی شروعات ہو رہی ہے صبح 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 تو چلیے جی آج آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں پہاڑی جھاڑو جو کی ہوتا ہے رنگال کا بنا ہوا تو اس سے بھی جھاڑنے میں بہت بڑیا سہلیت ہو جاتی ہے ایک تو ہم اس سے برامدہ بھی آسانی سے جھاڑ لیتے ہیں اور جو آگن ہوتا ہے جہاں پہ ہم گائے بچیا باتتے ہیں وہ بھی آسانی سے جھاڑ لیتے ہیں تو بہت یوسفول ہوتا ہے چلیے پہلا کام کرنے کے بعد اپنا دوسرا کام بھی نپٹا لیتے ہیں تو دیکھیں فیلال ہم نے بٹیا کے لیے جو دکھا بنایا ہوا تھا وہ بھار پہ دھوپ میں رکھ دیا ہے اور پوزا کا کام چل رہا ہے اس کے کفڑے پھول کرنے کا اور یہاں جو ہے بٹیا کو بھی لے کے آ رہے ہوں گے ہاں اب اس کو یہاں دھوپ میں سلائیں گے تو سبھی لوگ لگے رہتے ہیں اس کے لیے تو کبھی کبھی نا یہ بہت سوتی ہے یعنی کہ ہماری نتیا اور کبھی کبھی نا بہت جلدی جلدی اٹھ جاتی ہے اور یہ ابھی پھر سے اٹھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے میں نے اسے پھر سے گودنوں پکڑا ہوا ہے تو ابھی نا چاچی اور تائجی لوگ لے کے آئے تھے تیج پتے کے پتے جو کی ان تھیلیوں میں بھر کے رکھے ہوئے تو سائد آج یہ کوئی خریدنے والے آنے والے ہیں تو ان کو بیچا جائے گا یہ دیکھو ایک کٹا وہاں پہ چھوٹا سا ایک کٹے یہاں پہ دو کٹے چھوٹے چھوٹے یہاں پہ اور ایک یہ دھوتی کا کٹا بنا رکھا ہے تو ایک کٹا اس میں ہے اور وہاں سے دیکھو آج ممتا بھی جو ہے یہی کام کر رہی ہے ایک بڑے کٹے میں تیج پتے کے پتے لے آ رہی ہے آج تو کروڑ باتی بنے گی ممتا جے جا تمہیں بوڑ جانا جاڑ موسم خراب بڑنی والہ سرپنچ جی آگے ہمارے گاؤں کے جل دیا تو آج نا گاؤں کے لگ بک سبی لوگ جنہوں نے بھی تیج پتہ توڑ رکھا تھا تو سب لوگ یہاں پہ لے کے آگے ہیں اور یہاں پہ ابھی بکری ہو رہی ہے تیج پتے کی ہمارا تیج پتہ تھا لگ بک لگ بک نہیں ایک کنٹل ایک کلو پانسو گرام تو حساب لگا لو یہ سارے پیسے ہیں آما کے تو ابھی ابھی نا بیٹیا سوئی تھی اور بیٹیا رونے لگ گئی اور اس کا ریزن میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو ساید آپ بھی رونے لگ جاؤں گے تو ان لوگوں نے آج مو میں کچھ لگا رکھا ہے اور ہماری بیٹیا جو ہے ان کو پہچان نہیں پا رہے ہیں یہ دیکھو یہ کیا لگا رکھا ہے کیا لگا رکھا ہے وہ تو بتاو ٹھلا ٹھیک ہے اس کو دیکھو ڈھا ڈھا رہے ہیں ان کو دیکھو ڈھا رہے ہیں اور ہمارا تھا اس سار کا مضرت پچھنے سار کا دیکھ لیا ہوگا آپ لوگوں نے اُمارا تھا مات کرو مات کرو مات کرو مات کرو کپنے پھا رکھائی گا پہلے ایک بار یہ بتا دو یہ کیا لگا رکھا ہے مطلب چوکلیٹ تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا یار کہ آجنا سبھی لوگوں نے جو ہے تیز پتے بیشنے کا کام کیا تو گاہوں کے محلائنہ بہت زیادہ محنت کرتی ہیں جنگل بھی جاتی ہیں جنگل کا کام بھی کرتی ہیں گھر کا کام بھی کرتی ہیں اور ساتھی ساتھی چھوٹا موٹا کام بھی کر کے نا اپنا جیوانیابن کرنے کا بہت ہی بڑی آسان کا یہ پریاس ہے اور اب جو ہے مو دھولیا گیا ہے تو اچھے لگ رہے ہو تو چلو اب چلتے ہیں کھیت کی اور کیونکہ ممی کا وہاں نا پیاج میں پانی ڈالنے کا کام چل رہا ہے اور چاچی وہاں سے کچھ کہہ رہے ہیں چاچی کی کونہ ہاں بہت پولنیدیو ہے چاچی کا کام چل رہا ہے شمنڈ چھاڑنے کا روڈ میں سے اور چاچی لوگوں کا گھر ہے وہاں پہ تو کچھن بننے والا ہے اس لئے یہ سارا کام چل رہا ہے کیوں یہ ہے ہمارا پیاج کا کھیت مجھے لگا تھا کہ مم ممی کا کام چل رہا ہے پیاج کی گھوڑائی کرنے کا گھوڑائی نیرائی سرجی بھوگ نہیں لگیا تو ممی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کام کر رہی ہوں اور پوزہ نیہا نے کھانا بنایا ہے نہیں بنایا اگر نہیں بنایا تو ان کو دمکاتیوں میں یعنی کی مارتی ہوں ان کو میں اور ایک خوش خبری بھی ہے آج نا ہمارے پریوار میں ایک اور میمبر جوڑ چکی ہے اور وہ میمبر ہے اسکوٹی دادا نے لے رکھی ہے اینٹورک نئی والی اور وہ ابھی حلدوانی ہے تو آپ گلوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ڈھر ساری بتائیے تو جس کا مو دیکھ کے ہماری بیٹیاں ڈری تھی نا تو وہ ابھی کتی خوبصورت کتی پیاری لگ رہی ہے نا تو پوزہ آپ کو ایک بات پتا ہے ہمارے گھر میں نئی فیملی میمبر جوڑ چکی ہے تو کچھ پتا ہے کچھ نے بتا ہے نہیں میں نے سونا چا تو یہ تو یار پؤپٹ ہو گیا ہے مجھے لگا اس نے نہیں سونا ہوگا میں بولتے بولتے آ رہا تھا تو اس نے سن لیا اور کہہ رہی ہے کہ ہاں مجھے بتاؤں کٹو کو بتاؤں کٹو تیرے کو پتا ہے دادا نے اس کوٹی لے لی پتا ہے یہ تو بدھا ہی دینے آلدھا نہیں جانے لگیا تو پوزا کہہ رہی ہے کہ بیٹی میں تیری چاچی بھی تو ہوئی موسی موسی نہیں تو آج ہماری بیٹی آرانی کو بھی پتا چل گیا کہ پوزا کے ساتھ اس کے دو دو رسطے ہیں ایک موسی اور ایک چاچی چاچی کیوں وہ آپ کو بہت جلد پتا چلے گا پہلے بتاؤں پہلے بتاؤں چاچی بلگی موسی بلگی یہ یہ موسی موسی بلگی ہاں موسی بلگی چاچی بھی بول سکتی ہے اگر چاچانے اس کو زیادہ گوز دیا تو تو ممی بھی آگئے ہیں کھیت سے چل چچنے اس کو زیادہ گوز دیکھو کیا موسی بلگی ہے آپ کو زیادہ گاJ بلگی ہے کیا سا رہا ہے پوزا کے ساتھ اس کے سادہ گوز والہ ملی گا جانے میں ملی گا جانے میں کیا شکلی میار باند جے کیا جانا بں رام ہوں آپ جانے میں بھی آلو جانے نا 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 ہای نہیں سکانے ہونے تو لے چائی می جانے ھوہ راکتے کی ہو گیا گھر جانے بھی آلو جانے چیل پکڑا پھون اپن نا نا خندہ یہۓ مجھے کہ وہاں سویا تھا میں نے اس کے اوپر میں پیٹے کے اوپر تو اس کے لئے بھی ممی جو ہے ڈاٹ رہی ہے بلی سے اتنا لڑ دلار ہے اور بیٹے سے کچھ نہیں کہتو آز تو نا ممی بھی آر جو ہے ڈاٹ نے لگ گیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اب تو تیری بیٹی ہو گئی اب بھی کہاں ادھر ادھر گھومنے میں لگے رہتا ہے اپنی بیٹی کو دیکھ اب ایک بار کھانا آنا کھاتے ہیں پھر چلیں گے اوپر آلے گھر کیونکہ بینہ اوپر آلے گھر جائے تو دھنی نہیں کرتا ہے بھائی تو فیلال اب ہماری ہونے لگ گئے دن کے کھانے کی تیاری اور اسی کے ساتھ پوجہ کھیرا چھننے کا کام کر رہے اور کھانے میں گھر کے چاؤ لوگ کا بھات ہمیشہ کی طرح مطلب ہمیشہ کی طرح نہیں زیادہ تر دنوں کی طرح اور ساتھ میں ہے ڈال ڈال کونسی آج چلیں جی سام ہوتے 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 ہمیشہ کی طرح پہنچ جاتا ہوں پر آلے گھر بٹھا لینے کے لئے اور آمانے ایتا گندہ موکہ بنائی اما تو آمان آگ جلا رہے تھے بھائی آگ تو تو بھی جلا سکتا تھا تنے کیوں نہیں جلایا آگ جلا دیا تھا آمان کھالی پھوگری ہوگی جھوٹ بل لے ہاں چندو کیا کر رہا ہے کس نے رکھ دیا سورج نے رکھا ہے جلدی لا پھر کھیل لیں تھوڑا موسیٰ ہے موسیٰ آمان گھالی تھک گیا بل لہ آمانے چھپا کر رکھا ہے آمانے رکھا ہے بل لہ آمانے رکھا ہے بل لکھڑی کا بیٹھے آمانے بیٹھے تو احمد نے اس کا بلہ چھپا رکھا ہے تو وہ چندو کو کہا کہ کہ وہ یہ خوش پر کھول کرتا ہے تو میں نے کہا کہ چندو کو کہا کہ کھلتے تھوڑا سا تو میں نے اس سے پہلے بلہ چھپا دیا تھا کیونکہ لوگ نے بلہ اسکل لے کے جانتے ہیں تو اما کہہ رہی ہے وہ بلے سے کھلو لکڑے والے سے جو دھر میں بنا رکھا ہے تو آمہ کہہ رہی ہے تو بھارا میں بلہ نکال کے دیتی ہوں کیونکہ آمہ یہ نہیں چاہتی ہے نا کہ یہ لوگ وہ جگہ دیں گے جہاں آمہ نے بلہ چھپا رکھا ہے تو چندو کو آمہ نے بہار بھیج دیا تو اب ہم لوگ کھیلیں گے کرکیڈو تو یہ دیکھو یہ چھپایا تھا دنیا واد تو آج سام ہم لوگ آئے ہیں بدے پاتی کے نمانتران میں سونو ملال کونی نا آلی ملال لی بے آلی ملال تو سبھی لوگ کھانے کے لیے بیٹھ گئے جیسے ہی خانہ ملتا ہے تو جیسے ہی خانہ ملتا ہے خانہ ہونا کھاتے پھر نکلیں گے گھر کیوں